اسلام علیکم احمد علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمیشہ کی ذرا آج بھی ہم آپ کے لئے ایک بہت زیادہ انفرمیٹیو لے کے آئے آج ہم آپ کو انسٹال کرنا سکھائیں گے رو پلانٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینہ وقت جائے کہ ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کیسے ایزلی گھر میں خود رو پلانٹ انسٹال کر سکتے ہیں یہ ہمارے باس ایک جو ہے رو پلانٹ رکھا ہے جو ہائیڈرو سیف کمپنی کا ہے ریوارس آسماسیس یونٹ تو جو ہمارے ٹیکنیشن ہے یہ آج آپ کو یہ انسٹال کرنا سکھائیں گے تو سب سے پہلے ہم یارو پلانٹ آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کے ایسے سریز لکھلتی ہیں یارو پلانٹ کھول گیا ہے تو سب سے پہلے اس میں سے جو لکھل رہا ہے اس کا سٹار اسٹر کے hands trop کیسا جان رکھ tactics & مسرد کے ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پس اٹھلس رکھا ہے اس اس کے ساتھ موٹس موٹی ہےomosیس میں سے آگئے ہے پہلی دوسری اور جواس کا بẫn مسرد آگئی ہے اور جس کی جو انسٹالائشن کے تو تیجھ اس کے ساتھتی باکس میں سے یہ لکھل گئی اس کے ساتھ اور اب اس کی مین جیز آگئی ہے جو اس کو مین یونٹ ہے جس کے اندر اس کا پمپ ہوتا ہے اس کی میمبرین ہاؤزنگ ہوتی ہے ٹوٹل جو کٹ ہوتی ہے اس کی کٹ آگئی ہے اور اب آپ نے جہاں پہ بھی اس یونٹ کو انسٹال کرنا ہے وہاں پہ آپ جہاں ہنگنگ کرنے کے لیے اس کو جو ہے اپنی وال پہ یا پھر کچن کیبنٹ میں جہاں پہ بھی آپ اس کو ایسی ٹوٹل کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ نے نشان لگانے اس کے بعد اس جگہ پہ جو ہے آپ پھول کریں گے جیسے کہ اب یہ آپ کو کر کے دکھائیں گے یہ ریل مچین سے اب آپ اس کی سکرو لینے اب اس کا نیک سٹیپ یہ ہوگا جو اس میں سے میمبرین لکھ لیے میمبرین ہاؤزنگ کیونکہ پناٹ گن انسٹال نہیں ہوتی ہے تو یہ آپ کو ریپ کھول کے کچھ انسٹال کرنی ہے اور اسی طرح یہ ہے اس کے سو گلن کی سو گلن کا یہ یونٹ ہے تو اس کے اندر سے سو گلن کی میمبرین جو ہے نا ملتی ہے آپ کو تو یہ جب آپ کو انسٹال کر کے دکھائیں گے کس طرح انسٹال ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے اس کے جو ہے نا پائپ لکھالنا ہے ہاؤزنگ میں سے پھر اس کلوگ انٹی کلوگ اس کے سر سسٹم ہوتا ہے اس کے تھریٹس اس کو آہستہ سے کھولنا ہے اس کو پکڑ کے جیسے ہی آپ کھولیں گے اس کو ملن کو اب میمبرین ڈالتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے ہی اتھیات ہے کہ نہیں کہ میمبرین کو آپ نے ڈالنا ہے بلکل سیڈی سائٹ سے جو اس کے دو رنگ ہوتے ہیں اس میں یہ اس کے اندر جاتے ہیں کیونکہ اندر ایک کولر ہوتا ہے اس میں جا کے یہ دونوں رنگ بیٹھتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کا سیدھا طریقہ ہے اس کو جو ہے اس طرح اس میں آرام سے بیٹھانا ہے اس کا جو رنگ آتا ہے اس میں اس کے کیپ میں وہ یہاں پہ آپ نے لگا رہا ہے تو یہ رنگ آپ نے اب اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اس کے کیپ کو اس کے اوپر اس کا کیپ اس کے اوپر ٹائٹ ہو گیا ہے یہاں پہ فٹ ہو گیا ہے اب یہاں پہ جو پائپ آپ نے لگا رہا تھا دوارہ پائپ لگان دیں گے پورا انسٹال ہوا ملتا ہے یہ آپ کو خالی آپ کی جو تھوڑی بات ایسیسریز ہوتی ہے وہ فٹ کرنے پڑتی ہے اس کی آگئی جو ہاؤزنگ اس کے جو جارز ہیں اس کے اندر جس کے فیلٹر ہے فیلٹر کو ہو جانا اپنے پیکنگ میں ہوتا ہے اس کی سب سے پہلے آپ نے پیکنگ کھولنی اوپن کرنے ان کو اس کے بعد ہاؤزنگ میں ڈالنی ہے اس کے بعد جو ہے سیکنڈ جو ہوتا ہے جی ایسی گرر ایکٹیویٹیڈ کاربن اس کو آپ نے کھولنا ہے وہ اس کے جار میں زمبارہ پیکنگ کھول کے ڈال دیں تیسا جو سیٹی ہوتا ہے کلورنر انٹریس این اوڈر کارٹریج وہ اپنے کھولکس میں واپس ڈالنا ہے ایسی آپ ڈالیں گے اس کو تو اب اس کی جو ہے یہ کمپلیٹ انسٹولیشن ہونے والی ہے یہ آپ نے اس کٹ میں جو ہے تینوں اس کی جو ہاؤزنگ ہوتی ہیں ان کو ٹائٹ کر دیں گے آپ اب اس کی یہ کٹ اوپین ہو رہی ہے اس کے اندر اس کی انسٹولنگ کٹ ہوتی ہے یہ اس کا اوپنر ہے جس سے بعد میں جب آپ نے کارٹریج وگرہ چینج کرنے ہو آپ اس سے اس کو بہ آسانی کھول سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں ٹائٹ کر سکتے ہیں اس کی کٹ کے ساتھ موجود ہوتی ہے اب یہ فیلٹر کو ٹائٹ کر رہے ہیں تاکہ لگنے کے بعد یہ فیلٹر پانی لیک نہ کریں اس طریقے سے آپ اس کو نورمالی جتنا ٹائٹ ہو سکتا ہے وہ ٹائٹ کریں اور ٹائٹ نہ کریں تاکہ بعد میں آپ کے لئے پریشانی نہ ہو کہ اس کو کھولا کیسے جائے اب اس کے ساتھ جو ایک 6 mm کا پائپ آتا ہے یہ 6 mm کا پائپ ہوتا ہے اور 10 mm کا پائپ ہوتا ہے اس کے میں جو پائپ لگتا ہے وہ یہ آپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 10 mm کیس کی فٹنگ آئی ہے تو یہ کٹ پوری آپ کے ساتھ ہو گئی ہے تو اب آپ جس جگہ پہ آپ نے اس کی لئے جگہ بنائی ہے اب اس کو ماماونٹ کریں گے اس کو اس کو بھول کریں گے اس کو بھول کریں آپ کے گھر میں مکسر کی فٹنگ کوئی اگر جیسے نل بغیرہ لگایا ہے کچھن کے لئے لگا رہا ہے تو اس کے سینگ کے نچھے کی بارٹم میں جو فٹنگ ہوتی ہے وہاں سے آپ کنیکشن دے سکتے ہیں یہاں پہ جم اس کو انسٹال کر رہے ہیں یہاں پہ یہ وٹر کنیکشن ہے یہاں پہ ہم اس کی مکسر فٹنگ کریں گے یہاں پہ مکسر کو لگائیں گے پھر جو اس کا انلٹ اس کو بھول کریں گے پھر جس کے ساتھ ہے گٹ کے اندر اس کو یہاں پہ ہم انسٹال کریں گے یہ بھی آپ کو لگا کے دیکھاتے ہیں اس کو آپ تب سے بہلے ٹیفلون لگا لیں ان دونوں چیزوں کو دونوں کے ٹھرٹ پہ ٹیفلون لگا کے آپ اچھی طرح تاکہ لکیچ کی کہیں سے جانب کمپلین نہ سکے بہت میں آپ کو پریشانی نہ ہو دونوں کے ٹھرٹ پہ آپ نے اچھی طرح ٹیفلون لگا لیں اگر یان آپ کو مل جاتا آپ اس پہ یان بھی لگا دیں تو اکے لیکچ کی کوئی جانہ پوسیبلیٹی نہ بنیں موسیقی اب اس کے انلٹ وال کا آپ مکسر فٹنگ میں ٹائٹ کرتے ہیں کہ جہاں سے آپ نے ووٹر انلٹ کا کنیکشن دینا ہے اس کو آپ بند کر دیں گے اور کیونکہ ہمیں مکسر سے آگے کوئی کنیکشن نہیں چاہیے تو ہم اس کو وہاں پہ لگا کے اس کو جہاں اٹلیٹ اس کے لئے گل رہی ہے انلیٹ کے علاوہ اس کو وہاں سے ڈیٹ کر دیں گے سامنے سے کیونکہ ہمیں ادھر کوئی جو ہے نا اس میں کنیکشن نہیں چاہیے ہوگا یہ اب ہم اس میں لگاتے ہیں یہاں سے جو اس کے انلٹ کنیکشن لکھ لے گا یہاں پہ پائپ لکھے تو اس کے ان میں یہاں پہ جائے گا تو یہ ابھی جو اس کے ساتھ کٹنے پائپ لکھ لے گا یہاں پہ یہ کنیکشن کر دیا اور یہاں سے جب یہ والل اپن ہوگا تو یہاں پہ اس کے لئے پہ یہاں پانی پن ہونا شروع ہو جائے گا جو ہاؤزنگ میں آتا ہوا دیئے گا جو اس کی فرسٹ ویسٹیج ہاؤزنگ ہے پی پی سیڈیمنٹ والی پر دوسری جیسی والی جو ترد ہے کلوری انٹیسٹین اوڈر سویٹیو والی سب سے پھر آتے ہیں اس میں اس کا ڈین پوائنٹ ہوتا ہے ہر آر او کے اندر جو اس کا ڈین پوائنٹ ہوتا ہے آر او کی جو ہے دو جو ہے آؤٹیٹ لے گلتی ہیں ایک جو ہی اس کا ڈین پوائنٹ ہوتا ہے جو پانی ہارو بیسٹ کر رہا ہوتا ہے سولد پارٹیکلز والا پانی جو وہ ڈین کر رہا ہوتا ہے وہ پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ نے کہیں سے بھی جائے اس طرح اس کا ٹھٹی ٹھٹی جری کہیں پہ آٹو فلیش ہوتے ہیں کسی آر او میں وہ آپ نے یہاں سے اس کا پوائنٹ کر کے وہ آپ نے ڈین کے لیے کہیں کہ بھی سوڑ دیں نہیں یہ ہمارا واشنگ ایریا ہے یہاں پر تو اس کو میاں پہ چھوڑ دیں گے یہاں سے اس کا ڈین پوائنٹ ہے اور اسی طرح پر دوسری جگہ آپ جائے اس کی اس کی پوست کار بل جائے یہاں سے ہم جائے اس کی پروڈیکٹ لے لیے جو پروڈیکٹ یہاں سے لے کے جائیں گے اپنے کچھن تک جہاں پر یہ انسٹال ہو رہا ہے وہاں پر کچھن تک جائیں پروڈیکٹ لے کے جائیں گے کچھن کیابنٹ میں یہاں پر بوشنگ ایریا میں بس آپ نے یہ اتیاد کرنی ہے وہاں پہ نہ لگائیں جہاں پہ سن لائٹ آتی ہو اس طرح سے ہم نے ہول کیا ہے تو ہم یہاں پہ جو ہے اس کے فوسٹ کا سٹینڈ لگایا ہے تو یہاں پہ اس کے فوسٹ کا سٹینڈ لگے گا فوسٹ لگانا سکھائیں گے فوسٹ کی جو کٹ ہوتی ہے فوسٹ کا سٹینڈ یہاں پہلے لگایا ہے آپ نے سائز لے کے پائپ کو یہاں سے کٹ کر لینا ہے کٹ کر لیے آپ یہ فوسٹ کے ساتھ جو کٹ لکھتی تھی آپ نے اس کٹ کو فوسٹ کے کنیکشن دینا ہے فوسٹ تیار کرنے کا سان طریقہ ہے سب سے پہلے آپ جو آپ نے پائپ پٹ کیا ہے اس میں اس کے جو اس ٹائپ کا جو ہی ڈالیں گے پھر اس طرح کی جو فٹنگ ہوتی ہے بال ٹائپ کی اس پہ آپ یہ لگائیں گے یہ لگانے کے بعد اور ڈالیں گیا سپس کی پہت گیا ٹائپ کی چاہر باست کرنے ٹائپ کی اس وقت ٹائپ کی وچتے ٹائپ کی ٹائپ کی ٹائپ کی اس کے ساتھ اس کا ایک ٹینک آتا ہے جو ٹیک میں سے لکھلا تھا اس کو اور میں آپ کو اپن کر لیا ہے ٹینک کا ایک وال لگتا ہے اس ٹیک میں سے جو اس طرح کا وال ہوتا ہے اس کے ٹینک کا وال ہے جو ٹینک کے ٹاپ میں بنی ہوئے ہیں ایک ٹینک لگائیں گے تاکہ یہاں سے بھی کوئی ڈکچ کی شکایت نہ ہو ٹینک لگانے کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے ایک طرف یہ ہے اس کی جو دین پوائنٹ ہوتا ہے اپی آرو پہ فلیشن پوائنٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ فلو لیمٹ وال لگا ہے یہ پانی ضائع کرے گا جو دیل ہوگا یہاں سے جو ہے اس کے فوسٹ کا کنیکشن لکھلا ہے اسی کے بیک سائٹ پہ دیکھیں گے جو منرل کاٹریج میں سے آ رہا ہے اس میں سے جو ہے نا یہ ٹینک میں سٹور ہوگا یہاں پہ آپ جو آپ نے ٹینک کا کنیکشن کے لیے لگانا ہے یہاں پہ آپ اس کے ٹینک کو لگائیں گے ٹینک کے کنیکشن کے لیے اب آپ نے جو اس کا کنیکشن دینا ہے ٹینک کو کنیکشن دیں گے جو آپ نے وہاں پہ اس کا بائپ لگا ہے یہ آپ نے کنیکشن دیا کچھ کہیں ٹینک کو جہنا اس کی آرو کی ہائٹ کے برابر آپ رکھیں جیسے آپ نے آرو لگا ہے یہاں سے ہمارے ٹینک جہنا اگر اس جگہ پہ آج ہے بہت اچھا ہے اس کو یہ لوگ آپ بھی منیج کر لیں گے کچھ اور کچھ کیچن کیبنٹ میں تو آپ جس سے کچھ کیچن کیبنٹ میں لگانے اسی کے ہی برابر میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اب یہ اس کا الیکٹر کنیکشن جو ہے وہ برا ہے اس میں آپ نے اس کو 220 پاور دینی ہے تو یہاں سے پاور دیا آپ نے یہاں سے اب اب اس کا انلٹ وال کو لیں گے اور یہ ہوتا فولی آٹومیٹک ہے اگر پانی نہ آ رہا ہوتا جہنا آن نہیں ہو گئی اب اس میں پانی آنا شروع ہو گیا تو اس کی موٹر جہا آٹومیٹک جہا آن ہو گئی ہے سارے سیپٹی سیٹیز ہوتے ہیں ٹینک فل ہو گا تو خود ہی آف ہو گا ٹینک میں پانی گم ہو گا تو خود ہی آن ہو گئی ہے اگر آپ کی پلائن میں پانی نہیں آتا ہے تو جہنا یہ آن نہیں ہوتا ہے خود ہی آف ہو جاتا یہ تو سارے سیپٹی سیٹیز رینس میں موجود ہوتے ہیں اب اس نے اپنا پروسیدر جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے سلو سلو میکسن پوائنٹ ہے جو بلینڈنگ ڈاوپشن بھی ہوتا ہے ہو سب سے پہلے اس کے اندر سے جو چیز دکھ لے گی ہو گی ڈرین کی نالی میں جائتیا جو پائپ ہے ہی ہوئے گا پوڑا سے پہنی جائے جائے کریں گے جب تک اس کے در بلیک ٹائپ پہنی آ رہا ہے آپ اس کے جائے کر دیں اب اس کو ابھی جو اس کا میکسنگ والا ہے یہ پوڑا جائے آپل ہے ہماری رو کی انسٹولیشن کانکریٹ ہو چکی ہے یہ یہاں پہ یہ رو انسٹول ہوا ہے اس کا اس کا ایلیکٹرک پوائنٹ ہے یہاں سے جانے اس کا ڈرینٹ پوائنٹ لگا رہا ہے یہاں اس نے جو اس کی انلٹ کنیکشن ہے اور یہ فوسٹ جو ہے ہم اس کو کچھن تک لے گے گئے اپنا آپ پہ جائے یہ فوسٹ کا کنیکشن یہاں پہ لگا رہا ہے اس طریقے سے فوسٹ یہاں پہ رہا ہے آپ اپنے کچھن کی آمنٹ کے پاس فوسٹ کو کسی بھی طریقے سے اس کو آپ ایزلی لگا سکتے ہیں ہم نے اس کو یہاں پہ اس طرح میں رسل ہے اور اس کا ریزلٹ ہے کرنے کا آپ کے لئے جو پروڈیسنگ ہوتی ہے وہ کافی سلو ہوتی ہے کچھ لوگ جانا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں جتنا آپ انلٹ میں پانی آ رہا ہے بھی جانا ہیتنا سلوک میں آ رہا ہے تو آپ اپنے پروسیجر ہے پانی سمیں توڑا سلو سپے یہ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے یہ ہم جس کو پروڈیکٹ ڈائریک لے رہے ہیں اور جب یہ پریشرائز ٹینک سے ہوتی ہوئی آئے گی پریشرائز ٹینک اپلے سٹور ہوگی تو پھر اس فوسیٹ سے جہلے ایک پریشر اس کا مینٹین ہوگا کافی تیز پانی آتا ہے اب یہ ہم ڈائریک پانی لے رہے ہیں تو یہ تھوڑا اس لیے جہلے اس کا پانی اس طرح کسی آتا ہے اب ہم اس کے ریزلٹ کو چیک کرنے کے لیے ہم بن کریں گے ہم اس کو کھولیں گے ٹیڈی ایس میٹر ٹیڈی ایس میٹر سے ٹیڈی ایس چیک کریں گے آپ نے اس کو نورمولی کیپ میں یا کسی بھی گلاس میں اتنا ٹیل پانی لے لیں کہ اس کے سنسر جائے ہی ہے اب اس کو میٹر کو ہون کریں گے اب اس کے پانی میں اس کو کلپ کریں گے یہ آپ کو دے گا اس کو سیسٹر ٹیڈی ایس ہوں ہم اس ہی طرح ٹیڈی ایس کی تغیب کریں گے ہی جہاں ہم پانی یا نوچے لے ٹیڈی ایس میٹر سے کریں گے یہ اگر کسی آنے کیا اسے دو مجھے چیک کریں گے اب آپ یہ نروہ لکھانے لینا اس کا TDS چیک کریں کیا کتنا TDS تا اس کا دیکھنے چار سو 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 TDS کیا رہا ہے چار سو 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 TDS پہ ستر TDS کی پروڈک یہ لگا رہا ہے اور کچھ ٹائم بات جائے یہ اور بھی اس سے زیادہ کم ہو جائے انشاءالوں بھی زیادہ تا اس تا اس تا TDS پہنی کا کم ہو جاتا ہے تو آج آپ نے دیکھی یہ رو کی پوری انسٹولیشن کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کا سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی انفرمیٹیو بنے تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن آجائے بیل آئیکن لازمی پریس کریں موسیقی